اسلام علیکم آج یہ جو ڈبیا بنائی جاتی ہے تارکشی کی یہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو پلیلسٹ میں تارکشی کے نیم سے فولڈر ہے جتنی بھی ویڈیوز تارکشی کے حوالے سے بنا رہی ہوں وہ ایک ہی فولڈر میں ڈال رہی ہوں آپ وہ باقی کی ویڈیوز اس فولڈر میں دیکھ سکتی ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں طریقہ سیم وہی ہے جیسے پہلے بنایا ہے صرف اس کا پہلے تانہ کر دیا جاتا ہے آپ دونوں طریقوں سے بنا سکتی ہیں جو آپ کو طریقہ بیسٹ لگے موسیقی 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 دونوں ٹرائے کیجئے گا دونوں بنا کے دیکھئے گا جو بیسٹ لگے آپ کو نہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی سیم ویسے سوئی کو دوسری طرف کر دیں اگر کوئی ایسا ڈیزین ہے جو یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملتا کسی بھی چینل پہ آپ پریشان ہیں وہ سیکھنا جا رہی ہیں تو میں ڈریس ڈیزینر ہوں ڈیزیننگ سکھاتی ہوں ہر طرح کے کچھ بھی ہو ڈریس کے حوالے سے میں نے اپنا نمبر یوٹیوب پہ دے رکھا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں صرف خواتین خواتین مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں کچھ بھی اگر آپ کو سیکھنا ہو ٹھیک ہے اب سیم ویسے اس طرف بنا دیں جیسے کہ پہلے ڈبی بنائی ہے یہاں پہ ایک ڈبی بنا دیں آپ دیکھیں دونوں کا فرق آپ کو میں دکھاتی ہوں آپ کو جو ویسٹ لگے ایک ڈبی ہی یہاں بنے گی یہ ڈبی اس طرح بنی ہے اور یہ اس طرح مطلب سیم ہی ہے میں تو مشہورہ دوں گی کہ آپ یہ طریقہ بنائیں یہ اس لئے کہ کیونکہ یہاں پہ جو تانہ کرنا پڑتا ہے اس پہ جو ٹیم ویسٹ ہوتا ہے اتنا ہی آپ اور ڈبیہ بنا لیتی ہے لیکن آپ شروع میں سیکھ رہی ہیں آپ کو جو طریقہ ایزی لگے ٹھیک ہے جو طریقہ آپ کو ایزی لگے تانے والے طریقے سے یا یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے آپ دونوں طریقوں سے بنا سکتی ہیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں